اب مہانگر پالکہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے وہ ایسے بھی برساد میں بھیونڈی شہر کے لوگ فلائیوور کے پانی کو برداشت کرتے رہتے ہیں وہ ایسے بھی بھی بھیونڈی شہر کے ناغریکوں کو برداشت کرنے کی اتنی بڑی شکتی ہے کہ کیند سرکار کو راملیلہ میدان یا جنتر منتر پر بلا کر بھیونڈی کے لوگوں کو سممانت کرنا چاہیے آج بھیونڈی نظامپور شہر مہانگر پالکہ استھاپنا ویبھاک کے ایک کلرک کو ایمٹی کرپشن بیوروں نے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر دیا نوتکار آدھا آئیے بات کرتے ہیں کرپشن کے آج بھیونڈی نظامپور شہر مہانگر پالکہ استھاپنا ویبھاک کے ایک کلرک کو ایمٹی کرپشن بیوروں نے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر دیا ستھوٹر بتاتے ہیں کہ بھیونڈی نظامپور شہر مہانگر پالکہ کے مکھیالے میں پربھاک میں ان سے جڑی ہوئی جو ایکائیاں ہیں سب میں کرپشن اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ دیکھا جائے تو انٹی کرپشن کی اس کاروائی کے پہلے بھی کاروائی ہو چکی ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور چھوٹ بھی جاتے ہیں اور بعد میں گواہ جب مکر جاتے ہیں تو کیس سے بھی بائید ددبری ہو جاتے ہیں اور پھر پوری تنخواہ یعنی پگار ایک ساتھ ملی جاتی ہیں کہاوت ہے کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے جاؤ اور پھر لے دے کے چھوٹ جاؤ میری قریب تیس سال کی پترکاریتہ میں بھیونڈی شہر سے انٹی کرپشن کے پکڑے گئے جو لوگ ہیں آج تک میں نے ایسا دیکھا نہیں کہ کسی کو دو پانچ سال کے لیے صدا ہو گئی ہو ویسے بھی بھیونڈی شہر میں کرپشن کی تو حد اتنا زیادہ بڑھ چکی ہے پراند کاریالے، تحصیل دار، ماں اگر پالی کا سب کرپشن کا ایسا لگتا ہے کہ اڈڈہ بن چکا ہے کیونکہ تقریباً سبھی جگہ انٹی کرپشن کی ریٹ ہوتے ہی رہتی ہے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں اور پھر کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں بہرحال آج مہاں اگر پالی کا میں بالا جادھو افتھاپنا ویبھاگ میں کلرک ہیں انہیں انٹی کرپشن بیوروں نے رشوت لیتے ہوئے پکڑا ہے حالکہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ کرپشن کا جو کاروبار ہے وہ اتنی صفائی سے ہوتا ہے کہ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال بیونڈی نظامپور شہر مہاں اگر پالی کا آئکت اور پرشاہ سکتا ویجے کمار مسار ان کے چارج لینے کے بعد سے بیونڈی نظامپور شہر مہاں اگر پالی کا کی ساری ایکائیوں میں کرپشن بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور عام جنتہ پر آدھکاریوں کی کرمچاریوں کی مار بڑھتی ہوئی دیکھے جا رہی ہے ایک طرف کرپشن بڑھا ہے تو دوسری طرف جنتہ کو تکلیف دینے کا کام بھی ہو رہا ہے آگے آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے آج سے ایک دن پہلے اینے گروہار کی رات میں قریب قریب آٹھ بجے ایک بے ایک بیونڈی شہر میں زوروں کی بارش آئی اس وقت میں بیونڈی شہر ایک کلیان روٹ پر تھا اور ہندو ہردہ سمرات بالا صاحب تھاکرے کے نام سے منصوب جو فلائیوور ہے آنند ہوتل کے ٹھیک سامنے جو پانی کی پائپ لائن ہے اس کی بائی پاس سرجری کر دی گئی ہے اور وہ پورا پانی راستے پر گر رہا تھا بائی پت بہت دی گیا موسیقا مہنگر پالیکہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے وہ ایسے بھی برساز میں بھیونڈی شہر کے لوگ فلائے اور کے پانی کو برداشت کرتے رہتے ہیں وہ ایسے بھی بھیونڈی شہر کے ناغریکوں کو برداشت کرنے کی اتنی بڑی شکتی ہے کہ کیند سرکار کو راملیلہ میدان یا جنتر منتر پر بلا کر بھیونڈی کے لوگوں کو سمانت کرنا چاہیے بہرحال اس وقت ہماری جو مہنگر پالیکہ آئکت اور پرشاہ سکھ ہیں یہ بھیونڈی شہر میں پہلے بھی رہ چکے ہیں تیرہ ایک دوہزار تیرہ کو ایک پتر بھیونڈی کرتی سمیتی کی طرف سے دیا گیا تھا ان کے انڈر میں ایک گاڑی تھی جو اپنے نیجی استعمال کے لیے لے جائے کرتے تھے وہ گاڑی چوری ہو گئی اس گاڑی کا پتہ چلا نہیں مگر آئکت بن کر آنے کے بعد سے بھیونڈی شہر میں جو کچھ چل رہا ہے خاموشی کے ساتھ وہ دیکھنے جیسا ہے اس کا مطلب کرپشن ہے کیونکہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو دو بات ہو گئی ایک تو کرپشن کی اور دوسری اوپر سے پانی گرنے کی اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بریج کی اوپر سے پانی گر رہا ہے انٹی کرپشن کے عادی کاری کرپشن میں لپت یہاں کے لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں اور بھیونڈی نظام پور شہر مہانگر پالی کا راستے پر تھوکنے والے پر جرمانہ کرنے کے لیے ایک سنگٹن کو ایک سوسائیٹی کو ٹینڈر دیا ہوا ہے حالکہ یہ ٹینڈر پرانا ہے مگر اب کام ہو رہا ہے جس سوسائیٹی نے یہ کام لیا ہے بھیونڈی شہر کے باہر کی ہے اور ان کے کچھ بچے اس میں کام کر رہے ہیں راستے پر چلنے والے جو لوگ تھوکتے ہیں ان کے اوپر وہ فائن مارتے ہیں اور اس میں بھی خاطبات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر پیسہ نہ ہو تو اسے جھاڑو بھی مروا لیتے ہیں راستے پر بے عدد کرنے کا کام بھیونڈی شہر میں اس وقت بڑے دوروں پر چل رہا ہے بھیونڈی شہر کے ایشٹی ایشٹینڈ اور اس طرح کے کئی چھیتر جہاں پولیس چوکی پولیس ریسن ہو آئیسی ہی جگہ پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ پولیس ریسن یا پولیس چوکی کی دم اینی دھم کی بھی دی جاتے ہیں مگر ناغری کو کوئی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر انہیں تھوک نہ ہو تو کہاں تھوکیں ہونا تو یہ چاہیے تھا بیونڈی شہر میں کہ پہلے تھوکنے کے لئے ڈبے دیے جاتے رکھ دیا تھا تھوڑی تھوڑی دوری پر اور اس میں لوگ تھوکتے کیونکہ ہمارے ہم آرشت میں گھٹکے پر پابندی ہیں مگر دھومتے ملتا جتنا چاہیے ٹرک کے حساب سے چاہیے ٹرک کے حساب سے بھی ملتا ہے تو آخر یہ لوگ کہاں تھوکیں گے یا اس طرح کی پان کھینی جو لوگ کھاتے ہیں یہ شوک ہے نہ جانے کتنے مانگر پلک کا کرمچاری ہی کھاتے ہیں تو وہ تو اپنی کھڑکی میں سلائڈنگ کھول کے تھوک لیتے ہیں مگر ایک عام آدمی کہاں تھوکے گا تو فیلال یہ کاروبار دورو پر چل رہا ہے سنگٹھن نے ٹینڈر لیا ہوا ہے ان کی کیا گلتی مگر مہان اگر پلکا صاف صفحہی ابحاد جو ہے نہ ڈببہ دینے کو تیار ہے اور نہ آئی سی کوئی سویدہ دینے کو تیار ہے بیونڈی کروک کو بیونڈی شہر میں دیکھا جائے تو اندھے نگری چوپٹ راج کا جو کاروبار ہے کے نیچے تو خیر پارکنگ ہے ہی نہیں وہ الگ بات ہے مگر جب آپ شہر میں کسی کام سے نکلیں گے تو وہاں بھی پارکنگ نہیں ہے مگر جیسے آپ گاڑی کھڑی کر کے جائیں گے تو ٹرافک ڈیپارٹمنٹ کی ٹوچن گاڑی آئے گی اور آپ کی گاڑی لے کر چلے جائے گی اگر آپ کار کھڑی کر کے جائیں گے تو نمبر پلیٹ پر فوٹو مارک دیا جائے گا اور آپ کی گاڑی پر فائن بھی آ جائے گا بہرحال بھیوڑی نظام پور شہر مہان اگر پالکہ کے حد میں جو اس طرح کے کارنا میں انجام دیے جا رہے ہیں ناغرک خاموش ہیں ناغرکوں کے جو سمت سے آئے ہیں اس پر عادی کاری بھی خاموش ہیں جبکہ ناغرکوں کو پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ بھئی ہم گاڑی پارکنگ کہاں کریں یہ تو بتا دو ٹرافک ڈیپارٹمنٹ کے جو عادی کاری ہیں ان کا بھی کہنا غلط نہیں ہے ہم نے مہان اگر پالکہ سے بار بار مانگ گاڑی پارکنگ کے لئے جو زون ہے وہ بنایا جائے مگر مہان اگر پالکہ اس پر دھیان دیتی نہیں ہے اور جو لوگ تھوکنے والوں پر فائن مار رہے ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ مہان اگر پالکہ ہمیں ٹینڈر دے دیا ہے مگر جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اور اوپر سے کرپشن کا جو معاملہ ہے بڑی تیزی سے بڑھ گیا ہے تو اب بھیونی دیرامپور شہر مہان اگر پالکہ آئیوکت ویجے گمار مسار ایسا لگتا ہے کہ اپنے کام کو پوری طرح سے سمحل نہیں پا رہے ہیں شاید ناغریکوں کا یہی ماننا ہے میں خان فقرحال ہوں موسیقی